اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے ریزرف سیڈز کا معاملہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان جو ہے وہ عمل کریں گے تاہم انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا کہ اگر کہیں پہ آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس کی وضاحت کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن ایز وی سپیک اب معاملہ چل پڑے ہیں لیکن آج رانہ سناولہ صاحب نے ایک دلچسپ بات بتائی انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر قومی اسیمبلی کے سامنے جب مقصوص نشستوں کا معاملہ آئے گا تو تب وہ فیصلہ کریں گے اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کسٹوڈین آف دی نیشنل اسیمبلی ہاؤس وہی ہیں سپیکر ہیں لیکن جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہو الیکشن کمیشن اس پر عمل کر چکا ہو اور اس کے بعد لسٹیں بھی اگر فائنل کر کے پی ٹی آئی اپنی ریزرف سیرز کی بھیج دیتی ہے تو سپیکر اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے دوسری جانے باج پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور جو حکومت نے یعنی پی ایم ایل این نے ان کے سامنے گزشتہ روز جو معاملہ رکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے آرٹیکل سکس چلایا جائے بہت سارے لوگوں پر سمیت بانی پی ٹی آئی کے اس معاملے پر وہ مشاورت کریں گے اور خاص طور پر جو کسی بھی سیاسی جماعت پر بین کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا زیادہ نہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے ایز جمہوری پارٹی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو بھی بین نہیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ پی ایم ایل این نے فیصلہ پہلے کر لیا مشاورت ہم سے بات کی اس لیے ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے لیکن میاں نواز شریف صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بجلی کے بل نہ صرف غریب آدمی بلکہ اب ہر ایک کے لیے مشکل ہو گیا ہے بجلی کا بل ادا کرنا انہی تمام معاملات پر بات کریں گے میرے ساتھ اسلام با سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی سینئر رہنما جے یو آئی ایف بہت بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مندوخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زہی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں آپ تین حضرات کا بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آفریدی آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو بین لگانے کا معاملہ ہے اس پر جے یو آئی ایف کیا کوئی سٹینڈ لے گی اور دوسرا جو آپ لوگ کے پاس دوبارہ پی ٹی آئی آئی ہے اور ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس میں پھر آئندہ کوئی مشترکہ لاحے عمل تیہ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تیاری شکریہ زمیر دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں پارٹی پہ بین لگنا یہ کوئی کوئی اجوبہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پارٹیوں پہ بین لگ چکے ہیں وہ الگ باتیں دوسرے نام دے کے پارٹی کو اور ریجسٹرٹ کرا کے اور پھر چلتے رہے ہیں چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو لہٰذا عمومت تو ہر سیاسی پارٹی یہی کہے گی اور ہونا بھی چاہیے کہ فیک کیسز یا غلط چیزیں کورٹ کر کے کسی پارٹی کو بین کرنا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جو سالڈ چیزیں ہیں اور عدالت میں جاتی ہے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی یہ ظلم یہ زیادتی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے ایک آئین ہے اور ظاہر ہے یہی عدالت ہے جب کسی پارٹی کے فیور میں کرتی ہیں تو اس کے گنگاتے ہیں لیکن نیکس ڈی اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر انہی ججوں کو برا بلاکہ آ جاتا ہے تو لیکس لیو ایٹ آن سپریم کورٹ یہ نہیں لیکن ابھی تو پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اس کے بعد پھر کابینہ میں جائے گا اور کابینہ فیصلہ کرے گی اور ساتھ ساتھ میجر سپورٹ جس پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی اس سے بھی یقیناً انہوں نے پاس کی ہے یہ مسلم لیگ بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ان کے سارے کام ایسے ہی ہیں پیچھے بھی جو اور ایکٹ تھا اس میں بھی انہوں نے نہ اپنے اتحادیوں کو کنسلٹ کیا نہ پارلیمان میں یہ چیزیں وہ لائیں آل دو ڈیفنس منسٹر نے ٹی وی پہ یہ اظہار کیا تھا کہ جی ان ایشیوز کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے لیکن نہیں ہوا ایسے ابھی بھی یہ کام جو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا آج ان کو یاد آیا ہے کہ ہم تو پہلے پارلیمنٹ جائیں گے کابینہ جائیں گے دیکھیں کابینہ کیا ہوتا ہے جو پرائم منسٹر بٹھا ہو اور اس کی کابینہ ہوگی تو وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے پیچھلے کابینہ میں کچھ خطوط سمریا بغیر دکھائے ہوئے اپروو ہو گئی اور پرائم منسٹر کی خواہش ہوتی ہے ہو جاتے ہیں یہاں بھی یہی ہوگا سارے کابینے میں کابینہ میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیابینٹ میمبر ہے اور وہ اپنے پارٹی کے پی ایم کو اسے انکار کر دیں جہاں تک پی ٹی آئی اور ہمارا تعلق ہے وہ میں آگے چل کے اس پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی معاملے کو دیکھا جائے کہ بین ہو سکتی انہیں قادرخان مندوخیل صاحب ایک تو یہ کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ جب یہ معاملہ سپیکر کے سامنے آئے گا تو وہ تب فیصلہ کریں گے کہ کیا ریزرف سیٹس پی ٹی آئی کو ملیں گی کی نہیں ملیں گی اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بین کرنے کے حوالے سے کہ فورن فنڈنگ سے لے کر ہمارے پاس موجود ہیں اگر واضح طور پر یہ سارے ثبوت حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھ دیتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوریت پسند اور آئین کے رکھوالہ آئین بنانے والی پارٹی ہے وہ کیا اس پہ سٹیمپ لگائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے ایک بڑی سیاسی جماعت پر بین لگا دیا جائے بہت شکریہ زمیر عسین صاحب پہلے تو میرے ذاتی رائے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پاکستان میں یہ کافر کافر کا پتوہ یہ غدار غدار کا پتوہ ان شام میں بار آنا چاہیے ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمیں سیاست میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ کافر اور غداری کے سٹیپیٹ جاری کرتے ہوئے دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بتایا یہ کہ نن آئین کا ایک شک ہے سیونٹین سب سیکشن ٹو جہاں پارٹین کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کابینہ سے اپرول کے بعد پندر دن کے اندر وہ سپرنگ کورٹ کو بیجیں گے اور سپرنگ کورٹس کا فیصلہ کریں گے اب آپ مجھے بتا دے کہ سپرنگ کورٹ فیصلے کے لیے جہاں سائفر کیس میں ان کی ناکست کارگردی ان کی پرسیکیوشن بھگ گئے یعنی سرکاری اگلا بھگ گئے ان کے پولیس بھگ گئے اور ناو مئی کے اتنے سنگین جو واقعاتیں مقدماتیں ان میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے ایک مجسٹیٹ یا ایک سیشن جج کے سامنے کیا وہ سپرنگ کورٹ کے سامنے اس بات کی دلائل ثبوت کے ساتھ ریپورٹ کے ساتھ سپرنگ کورٹ کو قائل کر سکیں گے کی پی ٹی آئی ملک غدار جماعت یا موئی بلوطن نہیں بغیر بغیر جو بھی نام دیں گی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں اور پھر یہ ساری چیزیں آج کیوں آپ کو یاد آ رہی ہے جب سپرنگ کورٹ سے آپ مقدمہ آ رہ گئے تب آپ کو یاد آ رہی ہے یہ ڈیڑھ سال پہلے کیوں نہیں لگائے گیا تو سوال یہ کہ یہ ساری چیز میرے ذاتی خیال ہے کہ پیپرس پارڈی جہاں اگر سی ایسی کی بات کر رہی ہے جہاں کئی مرتبہ ان کی وزراء میڈیا پہ آکے جھوٹ بول کے کہ پیپرس پارڈی آن بورٹ تھی وہ ساری چیزیں تو اب ثابت ہو گئی آمان بورٹ تھے نہ ہم نے کوئی جواب دی ہے ہاں سی ایسی اگر متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں میرے یا ایک آدھنا سرکن کی پھر کوئی صحت نہیں ہے ان کے کمنٹس کے ذاتی رائے ہماری ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ ان چیزوں سے دور رکھے مسلم لیگ نون ثابت نہیں کر سکے یہ سپرنگ کورٹ میں پھر سپرنگ کورٹ کا اگر کچھ سنگل جج یہ فیصلہ سنے گا تو اس کے بعد پھر جو ڈبل بینچ یا اس کے علاوہ جو لارجر بینچ یا پھل کورٹ کے طرف پر پی ٹی آئی جائیں گے اور پھر ماضی سے آپ دیکھ لیں ماضی میں جہاں مختلف پارٹیوں بھی جانتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب لیکن آپ نے کہا کہ ڈیر سال پہلے کر لیتے یا جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے جب واضح طور پر نظر آیا کہ حملہ کیا گیا سیاسی املاک پر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تب ایک موقع تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی سب سے بڑی وجہ کیا صرف یہ ایک ریزرف سیٹس کے کیس ہارنے کی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجوہات آپ کو اس کے پیچھے نظر آتی ہیں میں سمجھ رہو کہ شاید ان کو تو ہی نہیں آدھالت کا نوٹس بھی جلد آ جائے گا جہاں تک میری ابزرویشن ہے بعد یہ کہ حکومت بکھلا گئی ہے حکومت جو نو وہ پشتوں میں کہتے ہیں وار خطا ہو گئی ہے ان کی تو وار خطا ہو گئی ہے ایک فیصلے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر قومی اساملی میں تئیس امینے پی ٹی آئی آ جائیں گے یا پنجاب اساملی میں چاریس پچاس ایم پی آ جائیں گے سن میں دو ایم پی آ جائیں گے جہاں ہمارے ایک سو سترہ ایم پی پہلے سے بیٹے ہوئے ہیں تو فرق کیا پڑے گا فختنخواہ میں ویسین کی اکثریت ہے وہاں اگر مزید اکثریت ہو جائے گے تو میں سمجھ رو اتنی بوکلات کی اتنے اپرا تابعی کی اور پھر آپ دیکھ رہے جو انٹرنیشنل آدارے پچھ نے جو تجزیہ دیئے اس تجزیہ کو پاکستان کے تاریخ میں پہلی مردبہ میں کوئی وفاقی وزیر دیکھ رہا ہوں یا حکومتی اہم حدیدار دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیکر ہے اور وہ آٹھ دس دن بڑی اہم ہے فلانا ڈنگا ہے تو میں سمجھ رو کہ حکومت بوکلات اور گبراٹ کا شکار ہے اس وجہ سے یہ قادر خان مندخل صاحب آپ سب سے بڑی جماعت ہیں جن کے سہارے پہ حکومت کھڑی ہے اس وقت تو میں کافی مطلب یہ تلچس بات لگ رہی ہے آپ کی لیکن اس پر آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حمید اللہ جان آفریدی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں پی ٹی آئی چلی گئی اس کے خلاف اور آپ لوگ بھی پہلے روز سے ہی انتخابات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جس طرح کے ہوئے ہیں تو آپ بھی کیا اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور ہر کوئی پریشان ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے اور عوام کی پرواہ کریں ریلیفتیں اپنے مطلب بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی صاحبزادی کو بھی کہہ رہے ہیں اصل میں ضمیر بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں شروع سے ہر ادارہ خود سر بنا ہوا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے یا اپنے حاکموں کے کہنے سے یا کئی کامپرومائزڈ ہیں کسی اور کے کہنے سے اور یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر انصاف نہیں آ سکتا الیکشن کمیشن کو تو شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ تاریخ میں دو ہزار چوبیس کا الیکشن ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی سیاسی پارٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس نے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے پچھلا کونسا ایسا الیکشن تھا جس میں ساری جماعتوں نے کہا ہو یا کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ یہ الیکشن ٹھیک تھا پچھلے الیکشنوں میں بھی آیا ہے گلا لوگوں کو ہوا ہے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے بھی گلا کیا دیکھیں نا وہ تو پی ٹی آئی ساری جماعتوں کے ساتھ دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی نے بھی کھڑکیا دیکھیں ان الیکشنوں میں کوئی ایک پارٹی ایسی ہوگی جو اقتدار میں بیٹھی ہوگی اور اس نے کہا ہوگا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہوا یہاں تو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی یہ مان دی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا الیکشن کمیشن ٹوٹل فیلئر ہے اور یہ الیکشن سے پہلی کی چیزیں یہ لائیو آ جائیں ان کے میمبر آ جائیں ادھر بیٹھے ہیں اور میں ان کو پروف کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے ہلکہ بندیوں میں کتنا ظلم کیا ہے یعنی کہ جو اس کا آئین اور اس کا قانون جب کہتا ہے کہ آپ سینسس سرکل بریک نہیں کر سکتے ہیں کوئی ہلکہ بنانے کے لیے چار چار سینسس سرکل بریک کی ہیں ان کے ساتھ ہم پیش ہوئے ہیں ان کا ہم نے باڈی لینگویش دیکھی ہے ان کی کمپٹنسی ہم نے دیکھی ہے ایک عام سر ہائی کوٹ نے دوبارہ بھیجا ہے ادھر پڑا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ان کی نہ اتنی اکل ہے نہ اتنی سمجھ ہے یہ ریٹائرڈ بندے لا کے دیکھیں ان کو جب تک ایک علاقے کا جوگرافیکل کمپوزیشن ہی نہیں پتا ہوگا یہ کیا بیٹ کے ادھر فیصلے کریں گے ٹرائبز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک بھائی کو ایک ہلکے میں ڈال دیا دوسرے تو شروع سے ہی یہ فیلیر ہے الیکشن کمیشن کو میرے خیال سے ٹوٹلی اگر ڈیزولف کر دے تو اور بہتر ہوگا جو حکومت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اگر پری الیکشن کی وجہ سے آپ ان کو ڈیزولف کرتے ہیں تو پھر تو الیکشن نال اور بائنڈ ہو جاتے ہیں اور محترمہ مریو نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ دارہ پانچ سال مکمل کرنے دے اور جو نہیں کرنے دے گا کوئی تو بہتری کی طرف جائے گا کب تک یہ الیکشن کمیشن کے ڈرامے ہر دفعہ چلتے رہیں گے کبھی تو ہوں گے نا تو اس سے تو بہتر ہے کہ عرب و خرب و روپے خرچ ہوتے یہ تو ملک کے لئے بچ جائیں گے نا یہ اگر اتنے کمپرومائز ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کہنے سے حلکے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو اتنا سینس نہیں ہے جب کہتے ہیں اس کو کہ جی یہ آپ کے قانون کے خلاف ہے آپ کے آئین اور آٹیکل میں لکھا ہوا ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس پہ شنہ ہی نہ ہو اس پہ بھی وہ فیصلہ وہ دے دیں اس طریقے سے تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں یہ ٹھوکلیٹ فیلئر ہے یہ میں نے تو آپ کو ایک پرسنل اپنی بات بتائیے یہ تو میں نے ایک پرسنل بتائیے ہمارا تو یہ میں تجزیہ بتا رہا ہوں کہ انڈویجولی ہم پیش ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پورے ملک کے ساتھ دیکھیں جب تک اس ملک میں ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی ہونا چاہیے کہ جی پوری ٹیم کو ٹھانگا جائے گا اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو گئی ہے لائن آئٹ قانون لائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کونسا میمبر اور کونسا چیئرمین پھر یہ غلطی کرتا ہے کسی کے کہنے پہ کیوں نہیں لاتے ہیں نا ہماری جو کسی میں ایک آشنی صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اب ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے جانے دو تو میاں صاحب کی حکومت ہے پچھلے دو سال بھی ان کی تھی اب بھی ان کی ہے لے جائے ترقی کی طرف کس نے منع کیا ہے ہم تو اسی انتظار میں ہیں وہ پھر کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے کہتے ہیں مطلب اب ظلم کرنا ختم کیا جائے اس ملک کے ساتھ آپ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحقام ہو بیٹھ کر سکون کونسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک آس پارٹی ہے جو کہتے ہیں سیاسی استقام نہیں ہونا چاہیے ملک کا وقار نہیں بڑھنا چاہیے ملک میں ترقی نہیں ہونی چاہیے ہرے کہتا ہے کہ ہونی چاہیے قادر خان مندوخیل صاحب ایک تو سر یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو جو جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس جو بلکہ ترخواست گئی ہے شکایت دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیا کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے اور کتنی پریشانی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جبکہ ای سی پی نے منوان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کا بھی فیصلہ کیا تو آپ دوسری جانے میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک کو اب آگے چلنا چاہیے آپ ان کے بڑے سپورٹر ہیں وفاق میں تو کیا پریشانی ہے کیا مطلب پی ایم ایل این کو یا پنجاب کی حکومت کو یا وفاق کی حکومت کو دیکھیں پہلے اگر میں الیکشن کمیشن کو شیڑ دوں الیکشن کمیشن جو پی ٹی آئی یوڈیشن کمیشن میں رہی ہے اس سے کچھ آصل نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن ایک خودمختار ادارہ ہے وہ نہ سپرنگ کورٹ کے ماتے ہوتے ہیں نہ حکومت پاکستان کے ماتے ہوتے ہیں اور یہ خودمختار ادارہ کی جو سرور براہ ہے وہ عمران خان صاحب اور شباہ شریف صاحب کی مشاورت سے یہ بندہ منتخب وائے چیئرمنٹ ٹھیک ہے ممبر بعد میں ریٹائر ہوتے رہے ہیں نہیں آتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ میبکیتوں مشکوک ہیں اور میبکیتوں کے پک ان چوز ہیں اور انہیں نے ہر پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے اور ہر پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اب آپ کو میں اگر میں اپنی بات بتا دوں یہاں میرے الکین نے دو سو بیالیس میں سیونٹی پرسنٹ پشتون آبادی ہے اور کوئی دس پرسنٹ بھی اردو سپیکنگ نہیں ہے اور وہاں مصطفیٰ کمال کو جو ساتویں نمبر پہ تو اس کو بٹھائے گیا تو اس کو میں کیا کہوں رہے الیکشن سے پہلے فیصل وارڈا صاحب نے مجھے بتا دی اسی دے دی گئی ہے مصطفیٰ کمال کو الیکشن سے پہلے اننونس کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب آپ وزیرستان آ جائے کیا علی وزیر کی مقابلے میں کوئی بندہ جیت سکتا ہے کیا محسن دعوڑ کی مقابلے میں کوئی بندہ جیت سکتا ہے کوئی پارٹی جیت سکتے ہیں کسی کے سربراہ بھی کڑا کرو تب بھی نہیں جیت سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کا دیکھ لیں وہاں پہ کیا بلاول صاحب کو شکست دے سکتے ہیں اتا تارڑ پھر اگر میں مولانا صاحب کی پارٹی کا فریضی صاحب کی بات کروں کہ میرے ابائی علاقہ زوب ہے زوب میں مولانا صاحب کی پارٹی کا پینتیس سال بعد پہلی مرتبہ ایم پی اے جیتا ہے اور جو ایم این اے ان کا جیتا ہے کوئی مولانا کیا نام آریفال ہے وہ فارم پینتالیس میں بھی ہار چکتا سنتالیس میں بھی ہار چکتا اور وہ شہید خوشال خان شہید عثمان خٹک کے بیٹے خوشال خان کاکڑ جو ہے وہ سنتالیس میں بھی جیتا ہوا تھا دو دن بعد سنتالیس دوبارہ ریپیٹ کر کے اور اس کو مولانا صاحب کی پارٹی کا میں نے جیتا ہی ہے اور مولانا صاحب کی پارٹی اس وقت بلوچستان میں ماضی سے زیادہ سیسے لے چکی ہے اور خود ڈی اے خان میں اپنی گھر سے مولانا صاحب ہار چکے مگر چمن میں وہ جیت گئے ابھی خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل ایمان صاحب نے بھی ایک کمیٹی اپنی پارٹی کی بنا دی ہے جو پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے نئے انتخابات کے لیے ایک کومن ایجنڈے پر وہ تو مولانا صاحب پہلے اعلان کر چکے کہ انتخابات ہونا چاہیے وہ تو اسی پی ٹی آئی سے لیکن پھر پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا آج پی ٹی آئی کے اور مولانا صاحب کے ورکر ایک ساتھ بیٹھے وے کسی نے اوپر ٹائٹل دے لیں بولے کیامت کی نشانی تو کیامت کی نشانی تو ہے کہ ایک دوزرے کو گالی گلوج دے لیں اچھی بات ہے سیاسی لوگ ہیں ملنا چاہیے مجھے اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کے پر لیکن سوال یہ ہے ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہوں اور نواز شریف صاحب بلکل پریشان ہے نواز شریف صاحب جو عالمی ادارے کا فیچ کا جو ریپورٹ آئی ہے اسے پریشان ہے اور بلکہ میں کہتوں حیرت والی بات یہ کہ پاکستان کے تاریخ میں یہ پہلا میں حکومت دیکھ کروں کہ زیادہ سسپنس پہلا رہی ہے چاہے مرحب نواز صاحب کی تقریر کا چاہے خواجہ آصف کی آٹھ دس دن بڑے اہم ہے اس حوالے سے اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں یہ بھی آپ کی بھولے میڈیا والے میں ایک قانون کے طالبین کے اسے سے بتا رہوں جو الیکشن کمیشن نے جو کل پریس ریلیز جاری کی ہے اردو میں آپ نے بھی پڑھ رہی ہوئی ہے وہ خود مشکوک پریس ریلیز ہے کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا سپرین کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درامت کریں گے مگر ساتھ سے یہ بھی کہا کہ لیگل ٹیپ کو ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی کوئی پلکل اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں پہ ان کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے سپرین کورٹ کے فیصلے میں بریک کے بعد دلچسپ بات ہے قادر خان مندوخیل صاحب کے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ جو مشاورت ہو رہی ہے اور الٹی میٹلی اگر اس نہج تک پہنچ گئی پی ٹی آئی اور جے ایو آئی ایف تو شاید پی ٹی آئی نے کلیم کہا ہے کہ وہ کے پی کے کی بھی حکومت کو سیکریفائز کر دیں گے تو میں چاہوں گا کہ شاکت یوسف زہی صاحب اس پر کچھ کمنٹ کر دیں تو کیا اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کہ اگر اتنا بڑا آپ لوگ انہیں پلان کر لیا ہے کہ باقاعدہ پھر آپ اپنا صوبہ بھی سیکریفائز کریں گے جس طرح آپ لوگ انہیں پہلے کیا پنجاب بھی کیا اور پھر اس کے بعد کے پی کے کیا دیکھیں اس وقت ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ پارٹی کی طرف سے ہے نہ ابھی تو صرف بات چیت کیا تک ہے اور ظاہر ہے اعتماد سازی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتحاد بھی بنتے ہیں اور یہ آپ نئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے چور چور کہتے تھے غدار غدار کہتے تھے وہ اب ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہیں تو میرا خواہد ہی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اپنی حکمت املی بناتی ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا پہلے ظاہر ہے لیکن شوکت یوسف زی صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم کو ریوائنڈ کریں شوکت یوسف زی صاحب اگر شوکت یوسف زی صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم کو ریوائنڈ کریں آپ نہیں سمجھتے کہ کے پی کے کی اسیمبلی اس وقت ڈیزولف کر کے اور اس کے بعد پنجاب اسیمبلی ڈیزولف کر کے آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سپیس لوز کی تھی پہلے تو سپیس آپ نے اس وقت لوز کر لی جب آپ کو چاہیے تھا کہ اپنیشن میں جا کر بیٹھ جاتے اور پھر آپ لوگ دوزار بائیس میں تو یہ اب ایک دوبارہ اس قسم کی پولیٹیکل سپیس لوز کرنا کیا اور جبکہ گورنر کے پی کے کہتے ہیں کہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہی ہے کے پی کی حکومت دیکھیں دو قسم کے وہتے ہیں نا اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی آپ کے وزراء صاحبان تھے میرے پاس ایک کلپ موجود ہے اس میں ہر وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو کیپی اور پنجاب کی اسیمبلیہ توڑ دے تو ہم بھی اپنے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے دیکھیں دو قسم کے آپشنز تھے نا اس وقت یا تو ہم اپنے بیٹھ کے یہاں پہ حکومت کرتے یا پھر آئین قانون کہتے ہیں جو ہمیں اختیار آنسل تھا کہ ہمیں سمجھا توڑ کے نئے الیکشن کے طرف جائیں تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کہتا ہے ہم نے کوئی ایسے غیر قانونی طریقے سے ہم نہیں گئے تھے اور قانونی راستہ یہ تھے کہ 90 days کے اندر الیکشن ہونے تھے اب جب 90 days میں الیکشن نہیں کرائے گئے اس کے خمیازہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے شہباز شریف کے صورت کے اندر اور باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں جو حکومت کر بھی رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے یہ میرے خواہد ہے اس طرح کے ناکامترین حکومت اور کمزور حکومت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اپنی تاریخ میں بہت ساری حکومتیں گزری ہیں ایون نگران حکومتیں گزری ہیں لیکن یہ تو بالکل ریموٹ کنٹرول ہے ان کے تو اپنا کچھ ہے نہیں بجٹ پیش کیا پیپس پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کے بعد قادر خان مندوخیل صاحب شوکت یوسف زئی شوکت یوسف زئی صاحب قادر خان مندوخیل صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ خود اس قسم کی بکلاہات کا شکار ہیں اور شک و شبھات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے دس دن پریشان کن ہو سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا حوالہ دیا قادر خان مندوخیل صاحب نے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیکھیں پولیٹیکل ہی تو دیکھیں نا مریم کیا پولیٹیکل سے چلے سوائے اس کے کہ وہ تقریروں میں صرف عمران خان کو گالیاں دینا عمران خان کے خلاف باتیں کرنا اسی سے تو لیڈر بنی ہے تو یہ دیکھیں میرے خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں عوام کے لئے تو کھول دیں اپنے خزانے کا موہ اور عوام کو دے دیں حکومت ان کے پاس سے اپنے بائی سے کہے نا کہ بجلی کیوں میں ہی کر رہے ہو تو یہ لوگوں کے دیکھیں یہ بہت بڑا فراد ہے اس عوام کے ساتھ کہ آپ اس بانے پہ آئے تھے کہ ہم ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کریں گے ہم ملک میں ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے اب آپ جا کے دیکھیں اب اب یہ اتنا بڑا فراد تو میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ نے الیکشن کے اس میں کیا نعرہ لگایا تھا وہ ہم سے کس کے نام پر ووٹ لیا تھا کہ ہم آپ نے وہ قربانی دینی ہے ہم نے چیزیں مہنگی کرنی ہے آپ نے برداشت کرنا ہے کیونکہ ہم نے ملک بچانا ہے کیا اس نام پر یہ ووٹ لے کر آئے تھے تو دیکھیں ایک تو ان کو بوٹ ہی نہیں پایا ہے جو مندوخیل صاحب نے بات کی جو مندوخیل صاحب نے بات کی دیکھیں یہ انہوں نے اپنے ہلکے کی بات کی اب ہمارے ہلکے میں دیکھیں کیا ہوا ہے امیر مقام جو ہے گیارہ ہزار ووٹوں سے وہ ہارا ہے رات کو ہارا ہے اگلے دن نو فروری کو جو ہے نا ان کو جتائے گیا اور کیسے جتائے گیا وہاں بیچاروں پر گولیاں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں جیتا پی ٹی آئی تھا آجی صدفرین جیتا اور اس کو بدلے میں کیا کیا گیا اس کو ہرا کے اس صاحب کو لائے گیا اس کے بھائی کو جتائے گیا اس کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو جیسے کہ شانگلہ شانگلہ اس پر بیچا گیا ہو ہمیں بتائے گیا کہ پہلے سی الیکشن سے پہلے کہ یہ شانگلہ آپ کو نہیں بلے گا کیونکہ یہ امیر مقام کو دے دیا گیا ہے تو یہ کیسے الیکشن تھا کیوں اتنے عربوں روپے ضائع کیے گئے اگر دینا تھا تو اسی بات دے دیتے کہ جی بس یہ نگران بھی بنانے کی ضرورت ہے شعبہ شریف گورنمنٹ کو کنٹنیو کرتے جو بھی ہوا یہ حکومت یہی لوگ لانے تھے تو کیا ضرورت ہیتا ہے پانچ سال حکومت وقت پورا کرے گی آپ لوگ اگر رکھنے ڈالیں گے تو آپ کے ساتھ آئین ہی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا دیکھیں وہ پولیٹیکلی اتنی میچور نہیں ہے کہ آپ ان کے باتوں کو اتنی اہمیت دیں ان کو دیکھیں وہ نواز شریف صاحب کی زد تھی وہ زد پہ ان کو چیپ منسٹر بنایا گیا باقی وہ زد پہ بنی ہیں باقی وہ اللہ خیر کرے کہ وہ کس طور پہ چلاتی ہیں صوبے کو کیا کریں اللہ خیر ہی کرے باقی پیشتی ہیں میں دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف عوان جائے نا عوان کو اچھی خبر تو نہیں مل رہی نہیں لیکن اگر اگر جو مولان فضل امان بلکل شاکر جوزت سے زہی صاحب اگر مولان فضل امان صاحب کو یہ کمیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے پی کی اسیمبلی بھی ڈیزولف کر دیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے تو اس وقت دو اسیمبلی ہیں دو حکومتیں چھوڑ کے الیکشن نہیں کروا سکے تو ابھی ایک صوبے کی حکومت ڈیزولف کر کے یا چھوڑ کر الیکشن مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس قسم کی کمیٹمنٹ کہاں سے گئی ہے یا دینے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے یا انشورنس ہے حمیداللہ جان آفریدی صاحب کیا پریشانی ہو سکتی ہے حکومتی کیمپ میں کیا فچ کی رپورٹ اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ اس کو اتنا سیریس لے لیں کہ دس دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر مریم نواز صاحبہ اتنی ایکسٹریم لائن لے لیں ایک فیصلے پہ جس سے کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں پڑنا میاں نواز شریف صاحب کہ ملک کو چلنے دیا جائے کیا پریشانی کیا دیکھیں پہلے تو وہ بندخیل بھائی نے قیامت کی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں میرے خیال سے آنی والی ہے قیامت اور بات ان کی صحیح بھی ہے لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ مسلم لیک اور پیپلز پارٹی جو ابھی گزشتہ الیکشنوں میں مطلب آپ الیکشنوں میں ان کے جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں تھی وہ ملائزہ کریں وہ ایم کیو ایم جو آپس میں یہ لوگ بیٹھنے کے لیے اتیار نہیں تھے لیکن ابھی ٹریجری بینچوں پر ساتھ بٹھے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی اور جی او آئی کی تو ابھی نشستے ہو رہی ہیں وہ آئے ہیں پانچ چھ دفعہ بٹھے ہیں بات ہوئی ہے یہ کیامت کی نشانی نہیں کیونکہ فضل رحمان صاحب تو دیکھیں نا پھر وہ بڑے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور وہ پھر کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے اگر ہمارے ساتھ نکلنا ہے احتجاج کے لیے میں اس بات پہ آتا ہوں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں صرف پی ٹی آئی اور جی او آئی سے ابھی کوئی قیامت کی نشانی نہیں نہیں ہے پارٹیاں بٹھتی رہتی ہیں بات کرتے رہتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب اگر آپ تاریخ دیکھیں اکثریت وہ اپوزیشنز میں رہے ہیں شروع سے اور جب بھی جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک بات پہ اس سے وہ پیچھے نہیں اٹھیں ٹھیک ہے نہ ہی انہوں نے کسی بات پہ یوٹن لے کے وہ میدان چھوڑا ہے اور وہاں سے بھاگے ہیں ٹھیک ہے اب جب ان کا یہ ہسٹری معلوم ہے پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ پی کے میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں ملا جو حکومت ہے دیکھیں نا حکومت وہ بلوچستان کی سیٹیں گنو آ رہے ہیں جی ایو آئی تو پورے پاکستان کے الیکشن کو نل ان وائڈ کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے جن سے آپ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں منڈیٹ نہیں ملا کہہ رہے ہیں بلکل کھل کے کہہ رہے ہیں ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم سندھ کا کہہ رہے ہیں ہم پنجاب کا کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان کہ تو پوری اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی اجوبہ تو نہیں ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں بھی ظاہر کیا ہوا ہے ان کے سامنے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے لیکن اس دفعہ دیکھیں مولانا صاحب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے جب تک وہ ڈیویلپ نہیں ہوگا مطلب ختم نہیں ہوگا ٹرسٹ ڈیفیسٹ مزید ہاں وہ ختم نہیں ہوگا اور مزید ٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوگا تو اس وقت کے ساتھ اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کمیٹمنٹ لیں گے کہ بھئی اگر ایک سٹریم پہ جانا ہے تو کیا کی پہ کی کہ حکومت توڑی جائے مقصد اور منصل دیکھو دونوں پارٹیوں کا ایک ہے ہم خود لگے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کراچی ملوچستان ہر جگہ وہ خود اپنا یہی جد و جہد جاری رکھ سکتے ہیں جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا تب تک آگے دونوں جمعاتیں اور جہد و جہد مل کر آگے نہیں چل سکتے اور اس میں ہر بات کیلئے ہمیں تیار رہنا پڑے گا چاہی سمجھے ختم ہونی ہے چاہی ریزیگنیشن ہے بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے برگیڈیر ہارس نواز صاحب اور ان سے بات کریں گے جو اس وقت ملک میں سکیورٹی کی سیچویشن ہے سٹے پڑے آس ویلکم ایک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیر ریٹائر ہارس نواز صاحب نے سابق وزیر داخلہ ہیں صوبہ سن کے کے ٹیکر منسٹر تھے سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا برگیڈیر صاحب ایک جو ابھی کل ایک چیز سامنے آئی ہے ایک شخص ہے جو اس کا ایک نور ولی محمد اور دوسرا ایک غٹ حاجی کوئی کنورسیشن ان کی پکڑی گئی جس میں انہوں نے باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا ایک کال جو ہے وہ افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے اور دوسرا جو ریسیف کر رہا ہے یہاں جو بھی ہے وائس فرسا وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اب چیزیں جو ہے وہ ایک دم دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے یہ دہشتگردوں نے اور دہشتگردی نے اور ابھی حال ہی میں بنو کینٹ میں جو حملہ ہوا اس کے اوپر فورن آفیس نے باقاعدہ افغان ڈیپٹی ہیڈ آف میشن جو ہے اس کو بلا کر پروٹیس بھی ریجسٹر کیا لیکن یو این کی رپورٹ بھی جو تین دن پہلے آئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حالانکہ افغانستان کو کابل کو معلوم ہے کہ کل ادم جماعت جو ٹی ٹی پی ہے اس کی زیادہ تر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں اور وہاں سے وہ سارا ٹیرئیزم سپانسر کر رہے ہیں پاکستان میں لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں پا رہا تو صرف آل آوٹ آپریشن جہاں پہ کابل کو کانفیڈنس میں لے کر افغانستان میں بھی ہم حملے کرنے کرنے اب شروع کرنی دینے چاہیے سر لیکن ضمیر بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو دیشت گردی سے لڑنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دی ہے امریکنز جو کچھ اومانستان میں کر کے گئے ہیں اس کے بعد جو اپن نے اومانستان انٹینڈنٹ چھوڑ دیا تاکہ وہ تمام ٹیررس آرگنسز ہاتھ میں لگ جائے جس میں آل قائدہ بھی ہے پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے مجیز برگیڈ ہے بی این اے ہے خراسان گروپ ہے آپ سوچیں یہ تمام کی تمام جنرائیٹ نیشن کے بھی ریپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایپی سینٹر اس کا جو ہے اب افغانستان میں دوبارہ بن گیا ہے آل قائدہ سب لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے دیشت گردی کے اندر اور افغان تالیبن بڑے مدے سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے دوہہ ایگریمنٹ میں کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیرریزم کے لیے استعمال ہی ہونے دیں گے لیکن آپ اپنے ہمساہیہ ملک نے جس نے سب کچھ آپ کے لیے کیا آپ کی سفارت کری کی امریکن کو یہاں سے ایکزٹ کرنے کے لیے تمام سہولہ دی آپ کے لیے گنم چینی پرٹلائزر جو افغان ٹرازنٹ ٹرینڈ ہے سب چیزیں ہم ان کو دیتے رہے ہیں ہم نے ان سے کہا ڈیمانڈ کی کہ صرف آپ اپنی سرزمین استعمال نہ پہنے یہ بجائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ نہ وہاں ٹی ٹی پی ہے نہ وہاں پر ہمارے افغان لوگ ہیں پاکستان کا اندرونی مسائلہ آپ خود ضرور کریں ابھی جنرانڈیشن ریپورٹ بڑی کلیر ہے ابھی یہ جو پکڑا گیا ہے جس نے یہ ریپورٹ باتیں کہتا نورولی محسود دیکھیں کس طریقے سے احمد حسین سے بات کر رہا تھا ساکر بڑھنا پور سے بات کر رہا تھا اور کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ آپ ہسپتالوں میں سکولوں میں کالوجیز میں ہر جگہ پہ دھماکے کریں فوج کے خلاف ان کو کریں اس کے بعد آپ ان کے گھروں پہ جائیں افسروں کے پولیس کے آفسرز کے گھارین کے تباہ کریں یہ کھلا کھلا ایک جو ہے یہ خلاف قانون بات ہے اور بڑا اچھا ڈسین اپ کوپن دیں لیے کہ اب ہم فرزنگ ریپورٹ کرا کے انیلیسز اس کے خلاف قانونی کروائی کریں گے اور افغان گورنمنٹ سے کہیں گے یہ لوگ ہیں جو میں مطلوب ہیں پاکستان اور ٹیرزم کے ان کو پکڑ کے دیں یہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہو رہے ہیں ہمارے روزانہ فوجی شہید ہو رہے ہیں ہمارے سیوران فورسز ہو رہے ہیں ہمارے کے پی کے کے اور پشتون بھائی اور بلوج بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں کیا ہم سب کو مل کے اس وقت نیشنل کنسنسی سے دیشنگردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا صرف مسلح فاج کی ریسپونسپیلیٹی ہے یا پوری قوم کو کھڑے ہو کے آپ نے ملک سے دیشنگردی ختم کرنی ہے اور دوسرے میں نیریٹیو جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کہ آپ وہ جو ان کے نیریٹیو ہے کہ فوج ارواہ میں خلیج پیدا کرو اب فوج کو خدا نخواست کمزور کرو اور پھر پاکستان کو نقصان بنچاؤ یہ جب تک فوج کا ایک ایک سپائی آفزز نے یہ نہیں ہونے دے گا فوج پاکستان کی بقا کی سلامتی کی ضامن بھی ہے چیف آمیس صاحب جنان صاحب نے بہت ہا یہ کہا ہے کہ ہم نے تہائیہ کیا ملک سے دائس دائس کا دکھانا من لیکن پوری قوم کو یونائٹیڈ ہو کے پلیٹیکل پارٹی کو ایک پلیٹفرم پہ آکر ڈیسائیڈ کرنے کی ضامن بگیر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صرف یہ جنگ فوج کی نہیں یہ پورے ملک کی ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس میں باقاعدہ اپنا رول ادا کرنا ہے آئے روز ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں اور سیویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں جس طرح ابھی بنو کینٹ پہ جب حملہ ہوا تو یہ جو صورتحال ہے لیکن جب حکومت اور ہمارے جو law enforcement agencies ہیں جس میں ہماری military establishment بھی ہے وہ جب decide کرتی ہے کہ ہمیں ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے استحقام پاکستان حال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ بنو جیسے شہر میں جہاں پہ لوگ بنو امن مارچ نکالتے ہیں اس میں بھی شرپسند گھس آتے ہیں اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنے بندے ہر جگہ چھوڑے میں کہ کہ کہیں سے بھی کوشش ہوتی ہے امن کی پیس کی اس کو بھی سیبوٹاج کیا جا رہا ہے دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اب ہمارے کی پی کے میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے ہمارے پشتون بھائی بہت قربانی دے رہے ہیں پولیس پہ دے رہی ہمارے مسلحف فوج بھی دے رہی ہیں لیکن وہیں کی تین پارٹی دیں جو پی ٹی آئی ہے مولانا فضل عمان کی پارٹی ہے اور این پی سب مخلوقت کریں اب امیجن کریں کیا آپ اپنے لوگوں کو فوج کو عوام کو مرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ لاشی اٹھاتے رہیں اور یہ بڑے مزید سے دن پر دن بڑھتے جائیں یا ان کو ہمیں ہمیشہ کے لیے خاتم کرنے جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی فوج لڑتی رہے گی دیش مارتے رہیں لیکن پیچھے نرسری سے دوبارہ آتے رہیں گے یہ جس کہ بنوں میں مجھے بتائی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کے کھڑے ہونا ہے یہاں پر مسلح واج اکیلے نہیں کر سکتے آپ یہ مثال یہ دیکھ لیں کہ آپ سمندر میں کسی انسان کو ہاتھ بانگ لائف جکٹ بنا کے پھینگ دیں اب کیا ہوگا نہ وہ دوبے گا نہ کنارے لگے گا اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے آپ ایک میرے نیشنل ڈائیلوگ کی بھی ضرورت ہے سارے پارٹی کٹیوں بیٹھیں وہاں مل کے مشترکہ لائیول بنائیں اور ساتھ جوڈیسری کا سب سے ہم رول ہے مدرسہ ریفارم پولیس ریفارم جوڈیسری ریفارم اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں ہوگی آپ نے ایپیس کے بچوں کی شہادت ہو یا پیشابہ ریکار نے چھوڑ دیا اور اس کی ٹائم رکھیں دو تین مہینے میں انٹی ٹیلس کوٹ میں دیسائیڈ ہو جائے کیس ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آپ کے ڈونوٹ میں لے کوٹ لگا لیں جہاں مردی ٹیررزم تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ جو پکڑے جائیں گے آپ باقاعدہ جج کی آئیڈنٹیٹی بھی جو ہے آپ جھپا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پروسیڈ کریں لیکن پھر بھی جسوس روی کا شکار ہوئی یہ سارا پروسس جس کی ویسے اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں سر دوسرا جو انٹرنیشنل یو این بھی ایک بات کر رہا ہے تو ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ ریلائز کرے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں اس کے لیے دوبارہ کوئی انٹرنیشنل فورسز یا پاکستان کو یہ علاو کریں گے کابل کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں دوہا میں دوبارہ بات کریں کہ یہاں پھر اگر انہوں نے خود اپریشن نہیں کرنا تو پھر ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہماری فورسز جا کے ان کو الیمنیٹ کریں جو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس میں ہیں جو انہوں نے سیف ہیونز بنائے میں افغانستان میں ضمیر اگر انڈیا چاہتا امریکہ چاہتا افغانستان امن تو یہ کپکہ ہو گیا دے بیل نیور کم ایک دو سپورٹ کریں کیا پاکستان اپنی اکنومک رسورسز اکنومک کرنچ بھیں یہ کھل کپریشن کر سکتا تو دیس اپراک بلوٹری اب وہاں کی کرنے کے لیے آپ کو رشیہ کو چائنہ کو سینٹل ایشیا کو ایران کو سب کو فرق پڑتا ہے افغانستان میں امر پیش ہو جائے گا تو سوچیں پاکستان کو کتنا جمپ آف پوائنٹ ملے گا اکنومک اور چائنہ کے لیے بھی رشیہ کے لیے سینٹل ایشیا کے لیے ایفریقہ میڈل ایسٹ اور جورپ پورے منڈی اویلیبل ہو جاتی ہے جس سے پاکستان is going to have really a big اکنومک جمپ نہیں چاہتے وہ آپ ایک اسلامی ملک ہیں آپ نیوکلر ملک ہیں آپ کی فوج بہت بڑی لڑاکہ ہے آپ کی جیو سٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے اگر اکنومک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں اسلامی ممالک کے مفادات میں کریں گے برگیٹر صاحب آپ بہت شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ